بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے جو شخص قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے دولت اس پر اتنی عاشق ہو جاتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی اپنی قسمت پر روتے رہو گے محترم ناظرین قرآن مجید کی اس صورت میں دولت بہت ہے یہ صورت رزق مال دولت کو کھینچتی ہے جس نے پڑھا وہ کروڑ پتی ہو گیا ہزاروں سال سے چھپی یہ صورت جو بھی پڑھے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا آج جو قیمتی صورت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یقین کیجئے اس صورت کی اتنی فضیلتیں ہیں اس کی اتنی طاقت ہے اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے ناظرین یہ وہ وظیفہ ہے یہ وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی سے ہر مشکلات اور پریشانی دور ہو جائے گی آپ کے زندگی میں خوشیاں اور بہارے آ جائیں گی آپ کی نیک دلی خواہی شات اور حاجات پوری ہو جائے گی اس کو حضرت ارتکل غازی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے ارتکل غازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا جو اصل میں ارتکل غازی تھا اکثر ایسا ہوتا ہے جو پہلے زمانے گزرے ہوتے ہیں یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں اسی طرح ارتکل غازی وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی ہمیشہ کامیابی ہی ملی وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ حضرت ارتکل غازی رحمت اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے وہ یہ صورت پڑھا کرتے تھے پتا چلا خصوصا حکم کتاب سے اور عربی نے لکھی ہے اور اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی المختصر ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں صورت کی طرف آتے ہیں کیسے وہ پڑھا کرتے تھے کیسے وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے انشاءاللہ آپ بھی اس صورت کو پڑھو گی اس وظیفے کو کرو گی اس کا ایک طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اس طریقے سے کرو گی تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے حضرت ارتکل غازی رحمت اللہ علیہ نے کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی تاریخ اٹھا کر دیکھیں ان کو کامیابیاں ہی ملی ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوصا حکم کتاب پڑ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو اب میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے یہ خاص دعا ہے کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے اس وقت آپ کا وضع بھی ہوگا آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا جب آپ ذکر کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک سے کچھ مانگتی ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں کچھ خاص وضائف کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے زیادہ اثر ہوتا ہے اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں تو بہت بہتر ہوگا ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو وقت ملے کوئی بھی پبندی والی بات نہیں ہے اس وظیفے کو بچہ بھی کر سکتا ہے مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے اگر کوئی بچہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے اگر کوئی عورت کرنا چاہے اس کے زندگی میں بہت سے مشکلات ہیں وہ بھی اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی اسی طرح کوئی مرد کرے اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے دولت کا معنی ہوتی ہے اپنی بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے مرد تو لازمی کریں گے المقتصر یہ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں ناظرین اکرام دولت کا اگر توفان دیکھنا چاہتے ہو ایسا طاقتور عمل کہ یہ صورت پڑھنے سے فرشتے انسانی شکل میں صبحو آ کر پیسے دے کر جائیں گے انشاءاللہ غیب سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا سچا عمل نماز فجر کے وقت کا یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا ساری زندگی دعائیں دو گے ایسا سچا عمل بتاؤں گا جو آج تک نہ مل سکا انشاءاللہ اس وظیفہ کو پڑھتے ہی وہ مل جائے گا اللہ والو یہ وظیفہ ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ یا بندی اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار اگر یہ وظیفہ پڑھ لے ایسی کوئی اس کی صوب ہو نہ گزرے گی کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے بغیر رہ سکے اگر ایک دن نماز فجر کے بعد جس نے یہ وظیفہ زندگی میں پڑھ لیا پھر وہ اس وظیفہ کو کبھی نہیں چھوڑتا ایک عادت بن جاتی ہے اس کی یہ وظیفہ پڑھنے کی اس وظیفہ کے اس عمل کے بنا رہا ہی نہیں جاتا ناظرین قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے رزق تنگی سے لے کر بے اولادی کرسے نجات رشتوں میں بندش ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد رکھے ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک کی ان صورتوں کے وضائف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے زندگی کو آسان بنا دیتا ہے اور ان کی زندگی سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا اس پر صبر اور شکر کرنا چاہیے جو انسان اللہ تعالیٰ کے انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے تو قرآن پاک میں ان کے لیے سخت قسم کی وعید بیان ہوئی ہے قرآن پاک میں جس طرح اقائد و آمال حکام بشارتی اور وعید بیان ہوئی اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی عذیتوں پر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا ہے کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی ہیں تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں آپ کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے حضرت عدریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بدھ پرستی کی وبا عام ہو گئی کفر و جلالت میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا قرآن پاک میں ارشاد ہے ترجمہ بے شک ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب آئے گا تاکہ ان کے اصولاً کوئی عذر باقی نہ رہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور بت پرستی پر قائم رہی آپ علیہ السلام نے ایک ہزار پچانوے سال تبلیغ کی لیکن صرف اسی افراد ایمان لائے پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا آپ علیہ السلام نے دو سال میں کشتی تیار کی جب آپ علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگتار چالیس دن تک بارش برسی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا جب قوم نوح غرق ہو گئی تو زمین پانی نگل گئی آپ علیہ السلام کی کشتی چھے مہینے زمین پر گھومتی رہی پھر جودی پہاڑ پر ٹھہری قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے حضرت حود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا قرآن پاک میں رشاد ہے ترجمہ اور قوم عاد کی طرف ہم نے قوم حود کو بھیجا اب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا فرمایا اور عذاب الہی سے ڈرائیا سرات الجنان میں ہے حضرت حود علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں حضرت حود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا تم سرسر ہماکت کا شکار لگتے ہو یہ قوم بہت طاقتور تھی جب انہیں عذاب الہی سے ڈرائیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں اور کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آو پھر ان پر تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا یہ آندھی سات راتیں اور آٹھ دن لگتار چلتی رہی یہاں تک کہ یہ قوم نشان عبرت بن گئی کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی قوم قوم سمود کی اصلاح کے لئے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا اور قوم سمود کی طرف ہم نے قوم سالح کو بھیجا حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں سیرت الانبیاء کتاب میں ہے آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ پاک کی نعمت یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فرابانی دیکھو اور اپنا عمل دیکھو لہٰذا عطاعت کا راستہ اختیار کرو ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنے کا موجزہ بھی دکھایا لیکن وہ لوگ ایمان کہا اگر تم واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو پھر ایک گروہ نے حضرت صالح کو شہید کرنے کی کوشش کی وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور وہ قوم شدید زلزلے سے ہلاک کر دی گئی اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ پاک کی وارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام ان کی مبارک ذاتوں کو لیں تو ان کی زندگیوں کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ پاک کے کام اور نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائے پھر جن لوگوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی پیروی کی اور ان کا حکم بجا لائے انہوں نے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر لی مگر وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے اللہ وعلو آپ یہ وضیفہ کرنے کا سب سے بہترین وقت فجر کا ہے کیونکہ اس وقت پر سکون محول ہوتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ خوش و خضوح کے ساتھ کرتا ہے عمل جتنی توجہ کے ساتھ کریں گے اتنا ہی جلدی آپ کی زندگی میں دولت آنا شروع ہو جائے گی ناظرین یہ وضیفہ کرنے سے گھر میں دولت کا توفان کھڑا ہو جائے گا اس عمل کو آج تک جس نے بھی کیا جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتا ہے آج اگر کرزوں میں دوبے ہوئے ہو بال کرزوں میں جکڑا ہوا ہے کرز داروں نے آخری وارننگ دی ہے کہ بس ہمیں پیسہ لوٹا دو ساری کی ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے عامال کرتے لیکن آج تک اگر کسی وظیفہ سے عمل سے آپ کو فائدہ نہ ہو آج یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لو انشاء اللہ آپ کے تمام رک ہوئے کام پورے ہو جائیں گے ناظرین ویڈیو میں پہلی بار یہ عمل بتا رہا ہوں کوئی ایسی ویڈیو نہیں جس ویڈیو میں یہ والا عمل میں نے بتایا ہو اور یہ ایسا سچا عمل ہے کہ پڑھتے ہی بڑی سے بڑی پریشانی بڑی سے بڑی مسئیبت دنیا جہان کی دولت لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا جہان کے خزانے اگر آپ کو صبح ہوتے ہی اس عمل کو پڑھتے ہی مل جائیں تو ایک مرتبہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور پڑھنا ناظرین ویسے تو آپ لوگ ہر صبح اس عمل کو پڑھ سکتے ہو لیکن پوری زندگی میں صرف ایک دن بھی پڑھ لو تو آپ کی زندگی بھر کے لیے کافی ہے صرف ایک دن کا عمل ایسا سچا عمل ہے کہ آج اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو آج مانگنے پر مجبور ہو دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہو تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اللہ والو جلدی سے اس عمل کا طریقہ سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے یہ عمل تمام لوگ کر سکتے ہیں گھر میں اگر چار افراد ہیں تو چاروں کے چاروں پڑھیں ایسا بھی کر سکتے ہیں فجر کی نماز تو اکثر لوگ پڑھتے ہیں ایک دن کسی ایک بندے نے کیا اور چاہے تو گھر کا ایک فرد بھی پڑھ لے تو کافی ہے ناظرین ایک ایک بات ایک ایک لفظ سمجھانا میرا کام ہے عمل کو پہلے سمجھنا اور سمجھ کر کرو گے دولت سنبھال نہیں پاؤ گے عمل کو سمجھو گے نہیں جلدی سے بھاگتے جاؤ گے سکپ کرتے جاؤ گے تو کچھ سمجھ میں نہ آئے گا اچھی طرح سمجھنا چھوٹا سا عمل ہے پندرہ سے بیچ سیکنڈ لگیں اپنے لئے نہ سہی اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے ایک مرتبہ اس عمل کو بھی پڑھ لینا موجزہ اپنی آنکھوں سے صبح ہوتے ہی دیکھ لینا صبح ہوتے ہی زندگیوں میں تبدیلی ہوگی کہ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں آج آپ کی غریبی کا مزاق بنا رہے ہیں وہ لوگ تو آپ لوگ پیسوں کے لیے جاب کی صورت میں خود پیسے کے لیے رزق کے لیے نکلتے ہو گھر سے اس عمل کو پڑھتے ہی پیسہ خود آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا اور دولت جو میرے بہن بھائی اپنے زندگی میں ایک لاکھ نہیں دیکھا دو لاکھ اللہ فیاد دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیم پڑھ لیا کریں ایک بار میرے ساتھ بھی دہر لیں اللہ سل علی محمد وعلا آل محمد کما سل علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم اب سب سے پہلا جو آپ کو کام کرنا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کر دینا ہے جیسے ہی پڑھ لیں اگر آپ کے پاس تصویح موجود ہو اپنے ہاتھوں میں تصویح پکڑ لیں نہ ہو تو کوئی بات نہیں اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں یا زبانی گنتی کر لیں جیسے بہتر لگے ویسے وظائف پڑھنا شروع کر دیں تین وظائف پر مشتمل یہ پورا عمل ہے یہ عمل آپ لوگوں کے لیے دن کا ایک بلکل نیا تر و تازہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح ہے جس کو صبحوں کے وقت پڑھنا ہے اپنی بتائی ہوئی ترتیب جس طریقے سے بتاؤں گا اس طریقے سے اور اس تعداد میں پڑھو گے تو یہ عمل آپ کے لیے بلکل نیا عمل بن جائے گا عمل کو شروع کرنے سے پہلے تاؤز اور تصمیعہ پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے جب پڑھ لیں فوری طور پر اسی عمل کے اندر آپ کو پہلا وظیفہ شامل کر دینا ہے اور ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے چاہے بستر پر لیٹ کر پڑھیں چاہے جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھیں جیسے پڑھیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے پہلا خاص وظیفہ پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے سب سے پہلے ایک بار پڑھئے گا اللہ السمد پھر دوسری بار اللہ السمد پھر تیسری بار اللہ السمد اسی طرح آپ کو اللہ السمد پڑھنا ہے پہلا وظیفہ آپ اپنے انداز میں پڑھیں اللہ السمد اللہ السمد کا وظیفہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے جب گیارہ مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھنے یہ پندرہ بیس سیکنڈ کا عمل تو آپ کی زندگی میں قیامت تک کے لیے کافی ہے ساری زندگی کسی کے آگے اگر ہاتھ پیلانا پڑ جائے اس وظیفے کے بعد تو پھر مجھے بتانا ایسا دست غیب کا عمل ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس عمل کو جس کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے جس کے ہاتھ یہ وظیفہ لگ جاتا ہے اور یہ سمجھ لیں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ صبح ہوتے ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ صبح ہوتے ہی عرب پتی بن جاتا ہے اللہ والو میں آپ کو بتاؤں میرے پاس خدا گواہ ہے ایسے سے لوگ پوری دنیا سے رابطہ کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کو لے کر حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تنگ دستیوں کے رزق اور دولت کے لیے کرزوں سے نجات کے لیے ترہاں ترہاں کی پریشانیوں کے لیے مصیبتوں کے لیے اور لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے اور آپ لوگوں کو میں اگر لوگوں کے مسائل بتاؤں تو شاید آپ لوگ رونے لگ جائیں تو لوگوں کی ایسی ایسی پریشانیاں ہیں ایسی ایسی تنگ دستیاں ہیں گھروں میں دو وقت کی روٹی تک میسر نہیں ایسے ایسے دکھیاری پریشان لوگ ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے ان تمام بہن بھائیوں کو دیکھیں تو ہم اپنی پریشانیاں بھول جائیں گے ایسے ایسے لوگ دنیا میں پریشانیوں میں ہیں اس عمل کو پڑھتے ہی اتنی دولت ملے گی اتنا پیسہ ملے گا کہ پہلے تو آپ اپنا کرزہ ادا کرو گے انشاءاللہ اور پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھو گے اللہ والو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی چھوٹا عمل ہے جس ترتیب سے جس طریقے سے یہ عمل بتاؤں گا ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ ایک دن کے عمل سے انشاءاللہ جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں گی اللہ پاک کے حکم سے صبحوں کو سکون ستمنان سے بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے ناظرین اللہ السمت کا وظیفہ صرف اور صرف آپ کو ایک کس مرتبہ پڑھنا ہے کمی پیشی نہ ہو دوسرے نمبر پر ایک اور خاص وظیفہ شامل کر دینا ہے اب یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے بڑا ہی کمال کا اور مجرد وظیفہ ہے اور بہت طاقتور وظیفہ ہے یہ سمجھ میں دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یاربنا دوسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ یاربنا کا شامل کرنا ہے اور صرف یہ وظیفہ آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے جب گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اب اس عمل میں کیا شامل کرنا ہے یہ سمجھ لیں یہ عمل پڑھنے بیٹھو گے تو پندرہ بیس سیکنڈ ہی لگیں گے بتلانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے اب تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے اس عمل میں سب سے پہلے درود پاک پڑھ کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور اکیس مرتبہ اللہ السمت کا وظیفہ پڑھا گیارہ مرتبہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھا اس کے بعد آپ نے سورت اخلاص کو پڑھنا ہے سورت اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی واحدانیت بیان کی گئی ہے اس میں اللہ کا تعارف ہے اس سورت کی بہت سے فضیلتیں ہیں قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ نکالا جائے پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو میں کہتا ہوں یہ سورت بچے گی کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے اللہ پاک کی اس میں بڑھائی ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں آپ نے سو بار اس سورت کو پڑھنا ہے یہ اس وظیفہ کا حصہ ہے تھوڑی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس کے کملات جو ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے زیادہ سے زیادہ دس منٹ لگ جائیں گے بڑی مشکل سے لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے سورت اخلاص کا میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے آپ یہ سورت پڑھ لیں گے سو بار آپ نے پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ کے دس منٹ لگ جائیں گے اس وظیفہ کو کرنے میں لیکن انشاءاللہ اس کے جو کملات ہیں آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے آپ کی مشکلات دور ہو جائے گی آپ کی زندگی میں ثانیاں آ جائیں گی سورت اخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ تین سو غزب کے دروازے بند کرے گا مثلا دشمن کرزہ فتنہ وغیرہ تین سو دروازے رحمت کے کھولے گا تین سو دروازے رزق کے کھولے گا اللہ غیب سے رزق دے گا بغیر محنت کی اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا چھتیس مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا پچاس سال کے گناہ معاف ہوں گے اللہ پاک جنت میں بیس بنگلے دے گا جو یاقوت اور مرجان زمورد کے بنے ہوں گے ہر بنگلے کے ستر ہزار دروازے ہوں گے دو رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا آپ کے جو اٹکے ہوئے کام ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی شروع میں بھی بتایا تھا کہ اس وظیفے کو حضرت ارتکل غازی کیا کرتے تھے انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی ہمیشہ ان کو کامیابی ہی کامیابیاں ملیں ان کی جیت ہوئی ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو اب میں زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جا رہا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی محترم ناظرین یہ پورے وظیفے کی برکت سے جیسے میں نے یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ویسے آپ کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوں گی ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا کام ہوگا کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ فوراں حل ہو جائے گا اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں گے یہ درود پاک آپ نے تین ہی مرتبہ پڑھیں گے آخر میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اگر کسی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سب درود پاک پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہو اگر کوئی بھی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ سکتا ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے جب آپ سارا وظیفہ کر لیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے وہ مانگ لینا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہے گی ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کے وظیفے کی سمجھ آگئی ہوگی سب سے پہلے آپ نے درود پاک تین مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ السمت اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یاربنا گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے صورت اخلاص کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور صورت اخلاص پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا اور آخر میں بھی آپ نے تین مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے اے گناہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما سنگ دستوں کے رزق میں وسط عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما ازاک اللہ خیر انکسیرہ